لے سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے گھر میں آئے کوئی تقریب تھی تو وہ بستر اور صوفہ وغیرہ ناپاک کر گئے تو اب اسے پاک کیسے کیا جائے دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر تو چمڑے کے صوفے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی گیلہ کپڑا لے کر اس کو پہنچ سکتے ہوں اور خراب نہیں ہوگا تو اس کو اتنا ایک دفعہ پہنچے گیلے کپڑے سے پھر دوسرے گیلے کپڑے سے اتنی دیر تک کرتے رہیں یہ پروسس کے آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست اب صاف ہو گئی ہوگی تو بس اس طرح چمڑے وغیرہ کی چیزوں کو اس طرح صاف کرنے کافی ہے اس کی سمیل وغیرہ ختم کرنے ٹھیک ہے باقی اس میں پانی بہانا یا اس کو نچوڑنا تو ویسی ممکن نہیں ہے لٹکانا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کو بس اتنا کر لیں کافی ہے باقی بستر وغیرہ جو بیٹ شیٹ ہے اس کو پاک کر لیں باقی اگر وہ گدہ وغیرہ ہے سپرنگ وغیرہ کے گدے جیسے ہوتے ہیں یقینی سی بات ہے اس کو دھونا ممکن نہیں ہوتا تو میں پہلے بھی یہ اصول آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی جانب سے مطالبہ نہیں ہے شریعت کہتی ہے بس وہ چیزیں پاک کریں یعنی مطالبہ اشراع ان چیزوں کے بارے میں جس کو آپ نماز میں یوز کریں گے زمین ہے جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے اس کو پاک کرنے کا حکم ہے لباس ہے جسم ہے بس اب چونکہ دستر پہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نہ اس کو نماز کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں تو صرف اس کے سمیل ختم کر دیں پاک مکمل طور پہ کرنا ضروری نہیں ہے یہ خیال لکھے گا کہ جب کوئی اس طرح آپ صرف سمیل دور کرتے ہیں مکمل پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے اس پہ گیلہ ہاتھ برہراست نہ پڑھیں یہ کوشش کریں اور اسی طرح بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں جو بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا صوفے پر تو جب وہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس پر اس یعنی ناپاک جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر موٹا کپڑے سے مراد کہ اگر آپ اس کو بچھائیں تو نیچے کی زمین نظر نہ آئے اس کو موٹا کپڑا کہتے ہیں وہ بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ بس اتنا کر لیں کافی ہے